اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو ہم سکھائیں گے کہ کیسے اے آئی گن لوڈ کرنی ہے کہ سیمن کو نکال کر کتنی دیر تک پانی کے اندر رکھیں گے اور پانی کا ڈپریچر کتنا چاہیے اور کس طرح اے آئی گن لوڈ کرتے ہیں اور کون سی شید استعمال کریں جو بہتر رہے گی اور جراسیم سے پاک ہو کیونکہ زیادہ انفیکشن جو ہوتے ہیں وہ ادھر سے جب اے آئی کرتے ہیں کچھ ڈاکٹر تو یہاں سے انسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اے آئی کرنے کے لئے کرنے وقت بہت اتحاد کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بھی انفیکشن باہر سے اندر نہ جائے تو دستی تو اس کا انفیکشن نہیں ہوتا لیکن جب آپ ایک بار اے آئی کر لیتے ہیں تو جاندر بار بار اگر آپ باہر سے انفیکشن بھی دیا ہے تو آپ کا جاندر بار بار ہیٹ ریپیٹ کرتا ہے تو پہلے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ شید جو استعمال آپ نے کرنی ہے جس کے اندر سیمن کو آپ ارجسٹ کرتے ہیں تو اوپر جس کے اوپر گلاو شاپر جانے لگاؤ وہ یوز کیا کریں کیونکہ الہدہ الہدہ اس کے اوپر ایک شاپر ہوتا ہے تو وہ باہر سے جو گند بغیرہ یا کچھ مٹی بغیرہ جو ہے جب تک آپ اے آئی رٹی کا رکھنے سے پہلے تک اوپر چڑھا رہنے دیں تو اس سے جراسیم بغیرہ اور گند ڈسٹ بغیرہ نہیں لگتی تو اس لئے آپ یہ شید استعمال کیے کریں جو الگ الگ جس کے اوپر شاپر چڑھا ہوتا ہے تو اس طرح سے کافی سارے بیماریوں سے آپ کے سیمن اور جو اے آئی کرتے ہیں اس سے وہ جراسیم سے پاک ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمن کو آپ نے تیس اگر پانی کا تپریچر آپ نے گرم کیا ہوا ہے تب آپ اس کو تیس ایک روڑ پانی یہاں پر اگر تھنڈا تھوڑا تھا اس لئے دس سیکنڈ ایکسٹر لئے ہیں تو اوپر سے کٹ کر پھر اس کو شیت کے اندر ایڈجسٹ کر کر اور اے آئی گان کے اندر لوڈ کیا تو جو شیت ہم نے رکھی ہوئی ہے اس پر علیہ در لیک شاپر چڑھا ہے یہ سائٹ پر اگر لگ بھی جائے تو کسی قسم کا کوئی نقصان یا جراسیم نہیں ہوتا جب تک آپ ورولہ کے اندر انسٹ کرنے سے پہلے تک یہ شاپر چڑھا رہے تو بہت سی بیماریوں سے بچت ہو جاتی ہے تو اس طرح کی شیت اور گان استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح ٹھیکا رکھا کر رہے ہیں